السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام زادی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں گزشتہ دو دنوں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب منصوب کر کے ایک تصویر انٹرنیٹ کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وہ تصویر کچھ اس انداز سے ہے کہ جیسے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کسی نیوز چینل کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور نیوز چینل پر ہیڈ ڈائن چل رہی ہے کہ مولانا نے پیپسی اور کوک کے حرام ہونے کا فتوہ دے دیا اب یہ بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے میرے پاس بھی آیا اور ہمیں بھی ایسا لگا کہ ہاں بھئی مولانا نے واقعی فتوہ دیا ہوگا اور جب اس کی تحقیق کی گئی معلوم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس طریقے کی کوئی بات مولانا نے نہیں کہی ہے نہ تو ایسا کوئی ویڈیو منظر پر آیا نہ مولانا کا ایسا کوئی آڈیو سامنے آیا نہ مولانا نے اس طریقے کا کوئی فتوہ دیا کوئی فتوہ ہوتا فتوے کی کاپی ہوتی اس پر مولانا کے دستخط ہوتے مولانا کی وضاحت ہوتی دارالعلم کراچی کی طرف سے ہوتا ہے یہ مولانا کا کوئی آفیشل پیج چینل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اب پتہ یہ چلا کہ اس صورت کے اندر بہت سالے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ شیئر کر دیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص کے شرط سے بچائے ایک بندہ جو اخلاص والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شرط سے بچائے کیونکہ وہ بندہ اخلاص سے سوچتا ہے عقل سے نہیں سوچتا مسئلہ یہی ہے کہ اخلاص میں آ کر کے بندہ حد سے زیادہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے اب مولانا مفتدقی عثمانی صاحب سے رجوع کیا جائے مولانا سے پوچھا جائے مولانا آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ وائرل ہو گیا اب آپ اس کی وضاحت کر دیں اچھا اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کر دیں تو ایک حلال چیز کو حرام سمجھا جائے گا حرام نہیں ہے حرام سمجھے جا رہا ہے اور اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں گے میں نے نہیں کہا تو بوائکوٹ کو نقصان ہو جائے گا لوگ بوائکوٹ جو کر رہے ہیں وہ رک جائیں گے اب کریں تو کریں گا گردن بھس گئی دونوں طرف سے تو اس کی صحیح بات اعتدال کے ساتھ وہ یہی ہے کہ مولانا نے اس کی حرام ونرے کا فتوہ بہرال نہیں دیا ہاں لیکن اس چیز کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا یہودیوں کو ادرائیل کو اس کے پروفٹ میں جا رہا ہے تو لہٰذا اس چیز سے بہرال بچنا چاہیے حرام نہیں کہہ سکتے ہمیشہ کوئی بھی بات کہیں جائے گی اعتدال کے اندر رہ کر کے کہیں جائے گی کہ پیپسی اور کوک یہ چیزیں ان کے صحت کے لئے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور جتنا بھی معاملہ وہ سارا کا سارا پروفٹ کے طور پر وہ یہودیوں کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو جا رہا ہے تو لہٰذا اس کے استعمال سے بچنا چاہیے البتہ یہ کہنا کہ حرام ہونے کا فتوہ دیا یہ جھوٹ ہے حضرت معنی مفضی تقیو عثمانی صاحب نے اس طریقے کا کوئی فتوہ نہیں دیا ہے اگر کسی کو حضرت کی وہ تصویر پہنچی ہو تو اس کو بتائیں کہ بھئی یہ فیک ہیں بناوٹی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ وعدہ